موسیقی چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اسلام علیکم ویورز آج کی ویڈیو ہم شروع کریں گے ایف سکسین بلوک سیونٹی دو ایفوزیشن کی نیوز سے جیسا کہ آپ کو پہلے بھی ویڈیو میں بتایا گیا کہ پاکستان ائر فورس ایک سے دو فائٹر پلیٹ فارمز ایکوائے کرنا چاہتا ہے اس معاملے میں ایک نیوز اچانک 31 مارچ کی رات سے چلنا شروع ہو گئی کہ امریکہ نے 2.7 بلین ڈالر کے ایوز پاکستان کو 36 بلوک سیونٹی ٹو کی سیل اپروف کر دی ہے اسے انڈین میڈیا میں تھوڑا شور مچا بٹ کچھ ٹائم کے بعد جب یہ کنفرم کر دیا گیا کہ یہ ایک اپریل پھول کے طور پر پبلک کی گئی ہے جس کو انڈین میڈیا نے پبلش کرنا چروع کر دیا تھا یہ بات اس حصے میں بتاتے چلے کہ پاکستان ایف سکسٹین بلوک سیونٹی ٹو ایکوائے کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے لیکن ایف ای ٹی ایف کی گریلیس میں ہونے کی وجہ سے دلے ہے جو کہ ہوپلی جون کے اجلاس میں ہٹ جائیں گے اور اب آپ کو بتاتے ہیں ایک ایکٹیویٹی کے بارے میں جس کا نام ہے فائنل سی آف فلائٹ فور ایکس چیف حال ہی میں ریٹائر ہوئے ائر چیف مجاہد انور کو ایک فائنل سی آف فلائٹ دی گئی جو کہ ایک نیا ٹرین ہے اور یہ ایک اچھی روایت ہے یہ فائنل فلائٹ ان سے پہلے کہ ائر چیف سوہل امان کو دی گئی تھی اور اس فلائٹ کے سابقہ ائر چیف مجاہد انور صاحب کے جہاز کو ایف سکسٹین تیاروں نے ائر کور دیا اور ائر چیف نے اپنے یوزول کوڈ نیم شہباز ون کا استعمال کرتے ہوئے فلائٹ کیا اور پائلٹ سے آخری سریوٹ لیا موسیقی 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 آ رہی ہے کہ چائنہ نے نئی ٹائپ ہنڈرڈ نیوکلئر سب میرین لانچ کی ہے جو کہ دنیا کی سب سے ہیوی ڈسپلیسمنٹ کی سب میرین ہوگی اس کے بارے میں جو اویلیبل انفرمیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ تقریباً فورٹی سب میرین لانچ بلاسٹک میزائل کیری کرنے کی صلاحیت رکھی ہوگی اور کئی نیوکلئر آرمڈ ٹورپیڈوز سے بھی لیس ہوگی یہ سب میرین رشیہ کی سب سے بڑی ٹائپ ہون کلاس سب میرین سے بھی بڑی ہے جو کہ دنیا کی سب سے بڑی سب میرین سمجھی جاتی ہے اس کی لیندھ جو کہ سیٹلائٹ ایمیج سے اندازن 210 میٹر یا 690 فیٹ ہے اور یہ 30 میٹر چوڑی ہے یہ فرسٹ اپریل کو بہائی شپیار چائنہ میں نانچ کی گئی اور اس کا نام سنتزو کلاس ہے اس کے سائز کا اندازہ اس بات پر لگایا جا سکتا ہے کہ یہ امریکن کوہیو کلاس سب میرین سے 3 سے 4 گناہ زیادہ بھاری ہے جس میں تقریباً 24 میزائلز لے جانے کی صلاحیت ہے اور اب کچھ بات کرتے ہیں انڈیا تین اور رافیلز کے بارے میں جو کہ حالی میں انڈیا نے ریسیف کیے انڈیا کو 31 مارچ کو تین اور رافیلز ڈیلیور کر دیئے گئے ہیں یہ ڈیلیوری ملا کر ٹوٹل 14 رافیلز اب تک ڈیلیور کیے جا چکے ہیں فرانس کے جانے سے ان جہازوں کو میڈ ائر ریفیولنگ یو اے ای ائر فورس کے ٹینکر سے کی گئی اور یہ نون سٹاپ فلائٹ کے بعد یہ واضح رہے کہ انڈیا نے 36 رافیلز جیٹس کا ٹوٹل آرڈر کیا ہے جو کہ ٹوٹل دو اسکوارڈنز پہ مشتمل ہوگا اس میں سے ایک اسکوارڈن امبالا ائر فورس بیس پہ تائنات کی جائے گی جبکہ دوسری ہاشمارہ ائر بیس ویس پنگال میں تائنات کی جائے گی یہ ایک اچھا فائٹر جیٹ ہے جس کا ویپن پیکج اور ای سی ایم سسٹم سٹیٹ آف دی آرڈ ہیں جے ایف سیونٹین کی نائجیریان ائر فورس کو ڈیلیوری ایک اور خوش آئین یوز جو کہ پاکستان کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے نائجیریہ سے کونٹریکٹڈ 3 جے ایف سیونٹین تیارے نائجیریان ائر فورس کے حوالے کر دیئے ہیں یہ تیارے پاکستان میں پی اے سی کامرہ میں تیار کیے گئے تھے اور یہ بلوک ٹو کے تیارے ہیں امید ہے جلدی پاکستان کو نائجیریہ سے 40 جے ایف سیونٹین تیاروں کا آرڈر ملے گا اور فیوچر میں قطر آدربائیجان اور ایراک بھی ان میں انٹرسٹڈ نظر آتے ہیں واضح رہے کہ یہ ریسنٹ پی اے ایف کونٹیجنس کے وزٹ میں ایف سیونٹین کا موڈل ایراک ائر فورس کے چیف کے کمرے میں بھی دیکھا گیا تھا اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو پاکستانی یو اے وی ایس کے بارے میں تفضیل سے بتائیں گے